اسلام علیکم یونٹی نیوز سٹوڈیوز میں میں ہوا کاشا یاف سین نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر الیکشن سے پہلے اپوزیشن کوئی دنگا فساد کرے گی تو اپنے لیے گڑھا خود خودے گی شیخ رشید وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ یہ ایک ڈیڑھ مہینے میں الیکشن تک بات لے جانا چاہتے ہیں لیکن آئین اور قانون کی پاس داری کی جائے گی ہنگو میں فوجی پوسٹ پر دہشتگردانہ حملہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فوری اور محصر جوابی کاروائی کی گئی فائرین کے تبادلے میں سپاہی وقاص شہید ہو گیا شہید سپاہی وقاص کا تعلق ماند سہرا سے تھا اسرائیل فوج کی اید ملاد النبی پر فلسطینوں کے خلاف وحشیانہ کاروائی اسرائیل فوج نے دمشق گیٹ اور مکفوزہ بیت المقتص کے اطراف میں اید ملاد النبی کے موقع پر مسلسل دو روز کاروائیاں کی اور اس دوران متعدد فلسطین زخمی ہو گئے قرآن پاک کی بے حرمتی بنگلا دیش میں ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے ہندووں کی مرتبی تہوار درگا پوجہ کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کی تاساویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد قرآن پاک بنگلا دیش میں بڑے پیمانے پر ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے فسادات میں چھ اپرا دھلاک اور ساوٹ سے زائد زخمیں ہوئے ہیں طالبان کی امداد کے لیے تیار ہیں ماسکو روسی وزارت حاجہ کا کہنا ہے کہ روس شین اور پاکستان اوغانستان کو امداد پر اہم کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ اس وقت طالبان کے حکومت کو تفلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں شماع رسالت کے یمنی پروانوں کا عظیم الشان جشن عید ملاد و نبی یمنی عاشقان رسالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کو عظیم الشان اور باوقار انداز سے ملکی سطح پر بنایا جس میں لاکھوں یمنی باشندوں نے شرکت کی مزید با خبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے یونٹی نیو